السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے سے ایک پکچر گزری میرے سامنے ایک تصویر آئی جو آپ کی سکرین پر ہے جب یہ تصویر یہ پکچر میرے سامنے آئی تو تھوڑی دیر کے لیے میں سکتے میں آ گیا اور رنجیدہ اور غمگین ہوا اور کچھ دیر تک اس کو دیکھتا ہی رہا اس لیے کہ اس ایک پکچر میں اس ایک تصویر میں باپ کی پچاس سالہ ساٹھ سالہ ستر سالہ اسی سالہ زندگی کا نچوڑ پیش کر دیا گیا باپ ہونے کا مفہوم اور مطلب اور مننگ سمجھا دی اس ایک تصویر نے اگر آپ امانت داری کے ساتھ اپنے باپ کو پہچاننے والے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی باپ کی قربانیاں اگر آپ کو سمجھنی ہیں تو صرف ایک تصویر دیکھ لیں اور یہ پچر دیکھ لیں اور دیکھتے ہی رہیں چالیس سال پچاس سال کی باپ کی قربانیاں آپ کی آنکھوں میں آپ کے دماغ میں ایک دم دم گھن جائیں گی اور آپ کو یاد آ جائے گا ہاں میرا باپ ہے جس نے میرے لیے چالیس سال قربانیاں دی ہیں پچاس سال اس نے قربانی دی ہیں اور قربانی کیسی دی ہے ایسی قربانی دی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے اپنے ماتحتوں کے لیے ہر خوشی کا نظم کیا ہے ہر وقت ان کو ہستے ہوئے دیکھنے کے لیے تمام طریقے کی ہر تمام طریقے کی قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اس نے اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنی عزت بھی داؤں پر لگا دی ہے کبھی کبھی اپنی بھی قیمت مارکیٹ میں اس نے لگوائی ہے اور اپنی بھی بولی لگوائی ہے اور اس کی بولی لگنے اس کی قیمت لگنے مارکیٹ میں اس کا ریٹ لگنے کی وجہ صرف کیا ہے اس کی اولاد اپنی اولاد کے لیے ایک باپ کہاں تک چلا جاتا ہے اس کو وہی انسان تصور کر سکتا ہے جو خود باپ ہو جو ابھی باپ نہیں بنا اس کو یہ میرے جملے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی اس تصویر نے ساری حقیقت آیا کر دی کہ باپ اپنی زندگی پر کون سی مشکلیں نہیں گزار لیتا اپنی اولاد کی لیے کن حالات سے کن گلیوں سے کن لوگوں کے سامنے اپنا آپ کو وہ زلیل نہ کروا لیتا اپنی اولاد کے لیے خدا کی قسم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اولاد اپنی اولاد کے لیے اپنا باپ باپ کہاں کہاں کن دروں پر دھکے کھاتا پھرتا ہے زلیل اخار ہوتا ہے یہ حقیقت جب تک خود باپ نہیں بنتا انسان سمجھ میں نہیں آتی اللہ ہم سب کو باپ بھی بنائیں اور ہمیں یہ حقیقت بھی سمجھائے اس پیچر نے اگرچہ بہت ساری چیز سمجھا دی ہیں کہ اپنی زندگی جیسے گزر جائے باپ کی اس کو منظور ہے لیکن بچوں اور اولاد کو کسی طریقے کی وہ مسئبت اور پریشانیوں میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا بوڑا باپ بیماریوں سے جھوج رہا ہو لیکن اپنی بیماری کو اپنی بچوں کے سامنے شیئر نہیں کرتا بتاتا نہیں دوائیاں نہیں لاتا میڈیسن نہیں کھا رہا ہے کیوں اگر جتنے پیسے کم لیمٹ میں کم تعداد میں اس کے پاس موجود ہیں اگر وہ اپنی ہی دوائی لیایا ان پیسوں میں ان پیسوں میں اپنے کپڑے لیایا یا اپنے پاس موجود پیسوں میں سے اپنے شوز جوتے ہی لیایا جبکہ اس کے جوتے جو وہ استعمال کر رہا ہے پھٹے ہوئے ہیں چپل میں چھید ہو چکے ہیں لیکن وہ کہ وہ پیسے ختم ہو جائیں گے اور میرا بچہ مجھ سے چیز کھانے کے لیے یا کسی چیز کی خواہش ظاہر کر دے گا تو میں وہ کہاں سے اس کے لیے لاؤں گا کیا یہ ہر گھر کا کڑوہ سچ نہیں ہے حقیقت ہے یہی کڑوہ سچ ہے اور باپ تمام کی تمام چیزیں اپنی اولاد کے لیے دعو پر لگا دیتا ہے اس دنیا میں انسان کے باس انسان کے پاس سب سے زیادہ قیم کی چیز عزت ہوتی ہے یہ باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی کبھی یہ پگڑی بھی اتار کر ایسوں کے سامنے رکھ دیتا ہے جن گھروں کے سامنے سے کبھی اس کو گزرنا گوارہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں ان گلیوں سے کیوں گزروں لیکن اولاد کی عزت کی خاطر اولاد کی کامیابی کے لیے اولاد کے بڑا بننے کے لیے اولاد کی منزلیں تے کرنے کے لیے یہ سب کچھ گوارہ کر لیتا ہے خدا کے لیے اس باپ کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے جس نے اپنی پوری جوانی اور ادھیر عمر ہم ساری اور بڑھاپے تک بستر پر لیٹنے کے بعد بھی سب ہمارے لیے دعو پر لگا دی اور ہم بڑھاپے میں آ کر کہ اس کو اگنور کر دیں اس کی ضروریات کو نہ سمجھیں اس کی جائز مقاصد کو نہ سمجھیں اس کی خواہشات اور جذبات کا خیال نہ کریں خدا کی قسم تاریخ انسانی پر اس سے بڑا زمین اور دھرتی پر ظلم اور کیا ہوگا اپنے باپ کی قدر کریں اور ان بیتی ہوئے راتوں کو یاد کریں ان بیتے ہوئے دنوں کو ذہن میں لائیں جب آپ نے تمام طریقے کی قربانیاں اپنی اولاد کے لیے آپ کے لیے آپ کے بہن بھائیوں کے لیے سب کے لیے دیئے تاکہ جب آپ باپ بنیں تو آپ کی اولاد بھی آپ کی قدر کر سکے ورنہ یاد رکھیں یہ دنیا بدلے کی جگہ ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ کریں گے یقینی طور پر آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا اگر آج اپنے باپ کی آپ پدر نہیں کریں گی ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے ان کا اکرام نہیں کریں گے ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھیں گے تو خدا کی قسم آنے والے زمانے میں جب آپ کی اولاد ہوگی تو وہ بھی آپ کو ٹھوکرے مارے گی نکال کر باہر کھڑ دے گی جذبات سمجھنا تو بہت دور آپ کی باتوں کو بھی اپنے کانوں میں نہیں آنے دے گی یہ بدلے کی جگہ ہے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے اس لئے تمام لوگ اپنے بات کی قدر کریں قربانیوں کو یاد رکھیں ان کے بڑھاپے میں جا کر ان کا سہارا بنیں ان کے جذبات کا ضرور خیال رکھیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ